اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی ہیلتی بہت ہی طاقتور کباب بنانے کی ریسپی لائی ہوں آپ لوگوں کی بے حد فرمائش پر لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے باجرے کے کباب بنانے کی ریسپی آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی کہ فائدے تو آپ اٹھائیں گے اس سے بے شمار لیکن کھانے والوں کو بھی بس مزہ آ جائے گا اتنے چٹ پٹے اتنے مزہ دار کباب بلکل ایسے فیل ہوتے ہیں جیسے ہم چپلی کباب کھا رہے ہیں تو ہے نا زبردست شاندار ریسپی تو فائدے کے فائدے ہیں اور مزے کا مزہ ہے کہ اتنے مزے کے کباب آپ کو کھانے کو ملیں گے دل چاہے گا کہ آپ ایک نہیں دو نہیں پورے چار کباب کھا لے اتنے لذیذ کباب بن کے تیار ہوتے ہیں تو چلی ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے باجرے کا آٹا آپ نے لینا ہے یہ چکی کی شاپ سے ایزیلی آپ کو مل جائے گا آپ بزند میں دیکھیں گے تو پھر یہ دو سو پچاس کرامے یعنی کہ ایک پاؤ میں نے باجرے کا آٹا لیا ہے سردیوں کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے جوڑوں کے دردوں کے لیے اور جسمانی کمزوری کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے ایک چمچ اس میں ڈالیں گے یعنی کہ ایک ٹی سپون اجوائن اجوائن بھی جوڑوں کے دردوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے حازمے کو درست کرتی ہے باجرے کا آٹا شگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہوتا ہے کیونکہ یہ گلوٹن فری ہوتا ہے جو لوگ وزند کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی بیسٹ ہے کیونکہ اس کو کھانے سے کوئی کمزوری فیل نہیں ہوتی ہے اور جتنی مرضی دل چاہے آپ باجرے کے آٹے کی روٹی بنا کے کھا سکتے ہیں اب اس میں میں نے ڈالا ہے ایک گڑی ہرہ دھنیا فریش کرتا ہوا اس کے ساتھ ہی تین ہری میرچے میں نے بارک کٹ کے لی تھی یہ بھی اس میں شامل کر دی ہری میرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ لے سکتے ہیں ہری میرچے ڈالنے سے کواب بڑے ہی چٹ پٹے بن کے تیار ہوتے ہیں ایک میڈیم سائز کا میں نے ٹیمارٹر لیا ہے بارک کٹ کے تو میں نے اس کے جو بیج ہوتے ہیں وہ بھی اس میں لیا ہے فل ٹیمارٹر لیا ہے اس کا جو پل پہ اندر کا وہ بھی ہم نے اس میں لیا ہے ٹیمارٹر ڈالنے سے بہت ہی جوسی کباب بن کے تیار ہوں گے اب یہاں پہ میں نے ایک ہرہ پیاز لیا ہے تو یہ اس میں ڈال دیں گے ایک کپ کے قریب ہرہ پیاز ہے کٹا ہوا اگر آپ کے پاس نہیں ہے موجود تو نارمل جو پیاز ہوتی ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز بارک چاپ کر کے وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اس میں کچھ مسالے شامل کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے میں اس میں قیمہ ڈالوں گی تو یہاں پر میں نے ایک پاؤ باجرے کا آٹا لیا ایک پاؤ ہی قیمہ ہے قیمہ بلکل بارک پیسا ہوا ہے مشین سے دو تین بار نکل والی جئے گا اچھی طرح سے اس طرح کا قیمہ لینا ہے جس طرح ہم کوفتے بنانے کے لیے قیمہ بارک پیسا ہوا لیتے ہیں قیمہ سے موسی طرح کا بارک پیسا ہوا قیمہ ہونا چاہیے آپ چاہے تو قیمہ آپ مٹن کا یا چکن کا بھی لے سکتے ہیں میں نے بیف کا قیمہ یہاں پر یوز کیا ہے تو قیمہ ڈالنے سے کوابوں کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہو جاتا ہے اب اس میں ایک چمچ پیسا ہوا لہسن کا پیسٹ شامل کر دیا اس کے بعد اب اس میں نمک ڈالیں گے حضب زگوگت نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالنا ہے تو میں نے یہاں پر ہاف ٹیبل سپون نمک اس میں شامل کیا اب اس میں کٹی ہوئی لال مرچ چاہے گی ایک ٹیبل سپون بھر کے جتنے چٹ پٹے چٹ خارے دار کباب آپ کو چاہیے اسی حساب سے آپ مرچیں اس میں ڈال سکتے ہیں اب یہ میرا ہوم میٹ پیسا ہوا دھنیا ہے یہ میں ڈالوں گی اس میں ڈیرڈ ٹیبل سپون ون این ہاف ٹیبل سپون میں نے کٹا ہوا دھنیا ڈالا ون ٹیبل سپون پیسا ہوا زیرہ شامل کر دیا اب لیمن جوس ڈالیں گے میرے پاس یہاں پہ بڑے سائز کا لیمو ہے تو اسی لئے میں ایک لیمو ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کے آپ دو تین بھی ڈال سکتے ہیں لیمو ڈالنے سے کباب بڑے ہی چٹ پٹے بن کے تیار ہوتے ہیں اور ویسے بھی لیمو کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ویٹامن سی ہوتا ہے جو کہ ہماری جلد کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو جتنی بھی چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہیلدی ہیں تو یہاں پر اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ملائیں گے اس کی بینڈنگ کر لیتے ہیں تو میں یہاں پر ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور جتنی ضرورت لگے گی اس میں پانیٹ شامل کریں گے کیونکہ اس میں ہم نے باجرے کا آٹا زیادہ مقدار میں ڈالا ہے کیونکہ باجرے کے آٹے کے آج ہم نے بہت دھیر سارے فائدے لینے ہیں تو یہ کباب کھانے میں بھی اتنے مزے کے بنیں گے جو بھی کھائے گا بس کھاتا رہ جائے گا بہت ہی چٹ پٹے چٹ خارے دار کباب بنتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا سارا ڈو اس کا بن کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے تو بس ہم نے کوئی سے میرینیشن کا ٹائم نہیں دینا ہے چٹ پٹ سے آپ فوراں بنا کے فوراں اس کے کباب بنا سکتے ہیں تو چلی اب ہم کباب بنا لیتے ہیں اس کے لیے ہاتھوں کو بس آپ نے گیلا کرنا ہے پانی لگانا ہے تاکہ آسانی سے آپ یہ کباب بنا سکیں چھوٹے یا بڑے سائس کے جیسے دل چائے بنا سکتے ہیں بس ایک ہی چیز کا دھیان کرتا ہے کہ بلکل آپ نے پتلے پتلے سے کباب بنانے موٹے نہیں ہونے چاہیے کباب بلکل آپ نے جس طرح چپلی کباب بنتے ہیں بلکل ایک دم فلیٹ کر کے بناتے ہیں اسی طرح سے یہ دیکھیں آپ نے یہ کباب ریڈی کرنے ہیں تو چلی میں بنا لیتی ہوں پہلے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ کتنے سارے کباب بن کے تیار ہو چکے ہیں صرف ایک پاؤ اس میں قیمہ ڈالا ہے ایک پاؤ باجرے کا آٹھا میں نے ڈالا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے کباب یہ ریڈی ہو چکے ہیں تو چلی اب ہم انہیں فرائے کر لیتے ہیں اس کے لیے پین میں آئل لیں گے تو یہ بہت ہی کم آئل میں فرائے ہو جاتے ہیں انہیں ہم نے کوئی شیلو فرائے نہیں کرنا ہے بہت ہی کم آئل میں ہم انہیں فرائے کریں گے کیونکہ ہم اپنی ہیلتھ کے حساب سے انہیں بہت ہی زیادہ ہیلتھی کباب بنا رہے تو یہاں پر میں نے کباب ڈال دی ہیں اب میں انہیں لو ٹو میڈیم فلیم پر پکاؤں گی تو آپ نے بھی تھوڑا میڈیم آنچ پر ہلکی آنچ پر پکانا ہے تقریباً پانچ منٹ تک ایک سائٹ سے ہم نے انہیں فرائے کرنا ہے ہلکی آنچ پر اس کے بعد ہم پلٹ دیں گے یہ دیکھیں کتنا پیارا سا خوبصورت کلر آ چکا ہے تو ہمیں اسی طرح کا گولڈن کلر چاہیے تھا آپ نے بھی خوب اچھا سا خوبصورت سا کلر آنے تک انہیں فرائے کرنا ہے الٹتے پلٹتے ہوئے گیس کا فلیم لو رکھیں گے ہلکی آنچ پر انہیں فرائے کریں گے کیونکہ اس میں ہم نے جو قیمہ یوز کیا تھا تو وہ کچھا ہے تاکہ اچھی طرح سے پک جائے اگر آپ تیز آنچ پر پکائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ کباب پر فوراں سے کلر تو آ جائے گا لیکن اندر تک وہ اچھی طرح سے سکھ نہیں پائیں گے تو اسی لئے آپ نے یہاں پر تھوڑا سا دھیان کرنا ہے اس چیز کا فرائے کرتے ٹائم تقریباً انہیں فرائے کرنے میں بارہ سے تیرہ منٹ لگ جاتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سے گولڈن کلر کے یہ کباب فرائے ہو رہے ہیں دیکھنے میں ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے کہ ہم نے اس پہ انڈا بریٹ کرمز کچھ لگا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہم نے ڈالا اس میں اس کے باوجود بھی نانتو کباب دیکھی ہے ٹوٹے ہیں بلکل بھی اور باہر سے بہت ہی زیادہ یہ کرسپی بنے ہیں آپ لوگ بلیف نہیں کریں گے جب ایک بار بنائیں گے آپ کا دل چاہے گا کہ بس کھاتے ہی رہ جائے اتنے لا جواب کبابی بن کے تیار ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین سے یہ کباب فرائے ہو چکے ہیں تو چلیے ہم انہیں نکال لیتے ہیں اب اسی طریقے سے پہلے سارے کباب فرائے کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کباب فرائے ہو چکے ہیں بہت ہی بہترین سے چٹ پٹے کرسپی مزے دار سے چٹ خارے دار یہ کباب بن کے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو آپ انہیں ضرور اس موسم میں بنائیں انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں ہڈیوں جوڑوں کو مضبوط بناتے ہیں اور ہر قسم کی جسمانی کمزوری کو دور کرتے ہیں سردیوں کے موسم میں جسم میں گرمہٹ پہنچاتے ہیں تو اسی لیے یہ بہت زیادہ ہیلدی رہتے ہیں کیونکہ باجرے کی تاثر گرم ہوتی ہے اس میں کیلشیم بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ ہماری ہڈیوں کے لیے جوڑوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے تو آپ نے بھی اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور اپنی فیملی کے لیے بنائیے بچوں کو بنا کے دیجئے گا ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ